وفاقی حکومت نے ایس آئی ایف سی کے تعاون سے گری مارکٹ پر قابو پانے کے لیے ایک نئی حکمت عملی تیار کی ہے اس اقدام کے مطابق سٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کو غیر رسمی چیلنجز کے خلاف مہم چلانے کی ہدایت دی گئی ہے گری مارکٹ سنتی تجارتی مالیاتی اور صحت کے شعبوں کو غیر مجاز درامدات کے ذریعے نقصان پہنچاتی ہیں جس سے مقامی سنتکاروں کے مارکٹ شیئر اور منافع پر منفی اثرات مرتب ہوتی ہیں گری مارکٹ کے باعث ایک ڈالر دو سو چاراسی روپے تک فروخت ہو رہا ہے انٹر بینک میں ایک ڈالر کی قیمت دو سو اسی روپے سے کم ہے گری مارکٹ کی روک تھام کے لیے ایس آئی ایف سی کی کوششیں ایک محفوظ اور مضبوط پاکستان کے قیام کی زامن ہیں